دوستو میں نے ہو اور ٹونی شٹاک نے ساتھ میں مل کر اسٹار گوٹ کی مدد کی تھی اس کے بعد ٹونی شٹاک اور مجھ کو بہت سالا سونا اور پیسہ ملا اور گائز ہم بہت زیادہ امیر بن گے میں سوچ رہا ہوں ٹونی شٹاک ہم نہ اور زیادہ پیسہ کمائے لیکن بھائی اس سے زیادہ پیسہ ہوگا دنیا میں اور یہ بالکل ہوگا میں تو سوچ رہا ہوں کاش ہم کسی دوسرے گوٹ کی مدد کر دیں جس سے کہ گائز ہم اس سے بھی زیادہ پیسہ کمالیں یہ تو مون کے ٹکڑے ہیں کیا 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 چاند چاند کیسے ٹوٹ رہے ہیں مجھے کیا پاتا ابے میں نے گوک رہا گا لیکن کیسے روکیں گے گائز چیک کرنا پڑے گا چاند کو کیا پریشانی ہوگی اگر دوستو ہماری دھرتی سے چاند گائب ہو گیا دھرتی پر چاند نہیں ہوتا دھرتی سے باہر ہوتا ہے میرا مطلب تو وہ ہی ہے اوہ نو ارے میرا سارا ہیرے سونے زبارہ سب کچھ بھٹ پوٹ رہے ارے باپ رے فرینکلین لیکن یہ چاند کو دکت کیا ہوئی کہیں ہم نے سٹار گوڈ کی مدد کر دی اس وجہ سے کوئی پریشانی ہوگی مجھے بھی اس آئی لگ رہا ہے ایک منٹ موسم تو ٹھیک ہو گیا میری مدد کرو اے کون ہے پیچھے ارے باپ رے گائز یہ تو مون گوڈ ہے مون گوڈ ادھر کیا کر رہا ہے تم لوگوں نے بہت بے کو فوفی کر دی سنا جلدی سے ارے باپ رے گوڈ ہے یہ تو یار مون والا لیکن یہ ادھر کیا کر رہا ہے تم دونوں نے سٹار گوڈ کی مدد کی جس وجہ سے وہ گھمنڈ میں آ گیا اس نے میرے مون کے ٹکڑے چرہ لیے کیا مون کے ٹکڑے چرہ لیے بلکل صحیح کا اب تم لوگوں کو میری مدد کرنی ہوگی اگر میری مدد کروگے تو چاند سروایب کرے گا چاند کے ساسات پرتھوی بھی سروایب کرے گی اور اگر چاند فٹا تو دھرتی پر آ کر گرے گا اور دھرتی بھی ختم ہم تو فرز گئے بھائی اب تو ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی لیکن اگر ہم نے آپ کی مدد کی تو بدلے میں کیا ملے گا تم جو کہو گے وہ دوں گا پہلے چل سے چل اس پرچے کو پڑ رہے سب کے موہ میں کیوں جانا ہوتا ہے مجھے گائز یہ تو بہت دی تھنڈا ہے مون مل رائی دوستو میں مون گوڈ کے موہ میں آ چکا ہوں ایک منہ دی کتنا بڑا نیوز پیپر ہے تو گائز اب ایک کام کرتے ہیں جلدی سے چیک کرتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوئے سٹیل مون گوڈ مون پارٹس فروم سٹار گوڈ ارے ہاں اس نے بولا تو تھا سٹار گوڈ نے اس کے مون پارٹس چڑھ لیا ہے دوسرا کیا ہے سٹیل مون گوڈ مون پارٹس فروم سن گوڈ کیا سورج نے بھی چڑھ لیا اور تیسرا لائک سبسکرائب اور کومنٹ گائز جلدی سے پلیز لائک کر دو ورنہ مون گوڈ گوڈ گصہ ہو جائے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ساتھ ساتھ میں کومنٹ میں ایٹی گیمر اوپی لی دیجئے دیکھیں سکرین پر آرہا ہے پلیز لکھ دو ہمیں اپنے چاند کے دیوتا کو بچانا ہوگا جس سے کی چاند بھی بچ جائے اور اسے ہماری پراتس بھی بچ جائے پلیز چل دی لکھ دینا فرائنگلین کیا پڑا تُو نے ارے بھائی ہمیں سٹار گوڈ کے پاس پاپی جانا ہوگا ہم نے اس کی مدد کی تھی بہت بڑی گلتی یہی کر دی اب ہمیں سٹار گوڈ سے مون گوڈ کے دو پارٹس چھرانے ہوں گے اور سن گوڈ کے پاس بھی جانا ہے کیا سن گوڈ کے پاس آرہ بھائی ہم تو مر جائیں گے ہمارے پاس ایک بھی گاڑی دی بچی ہم جائیں کیسے سٹار گوڈ کے پاس ہوگا کھا تم چندہ مت کرا جلو ارے کیا دے دیا سر پیچھو تو بڑکا دکھا اوہ مائی گوڈ کبھی بھی اکلا بھوکم پا سکتا ہے کبھی بھی مون کے تگڑے پھر سے پرتھوی پر گر سکتا ہے نہ جانے کتنی ہزار علاقوں میں جان جائیں گی ایک منٹ یہ سٹار گوڈ پرتھوی پر کیا کر رہا ہے آرہ یہی تو مجھ سمجھ نہیں آرہا ہے اور گائز ہم اتنے اوپر تک پہنچیں گے کیسے دیکھیں تو ہمارے پاس آئی من کا سوٹ بھی نہیں ہے آرہ مون گوڈ مون گوڈ ہماری مدد کرو گائز کومنٹ میں جلدی سے ہیلپ می مون گوڈ لکھو شاید مون گوڈ ہماری پھر سلے کومنٹ میں جلدی لکھ دو ہیلپ می مون گوڈ مون گوڈ سلے ہماری ہیلی گا یلو ہلی کپٹر آرہ ہوا گائز مون گوڈ نے ہماری سلی اب برینگلین جلدی سے چل تیرے کو گڑھانا تھا ہاں بیکل آتا ہے میں نے بچپن میں ٹرین لی تھی اب بے وکوف کیوں بنا رہا ہے میرا آلریڈی گائز ہم نے یہاں پر اپنے ہلی کپٹر کو بڑی اتریکی سے وڑا لیا ہے اب بھی جسٹ مجھے سٹار گوڈ پر لینڈ کرنا ہے گائز سٹار گوڈ اور مون گوڈ میں بس ایک ہی فرق ہے کہ مون گوڈ پورا گوڈ ہے اور سٹار گوڈ تھوڑا سا کالا تھوڑا سا گوڈا پدا نہیں سمجھ نہیں آرہا لیکن فلال چل جلدی سے نکلتا ہے آوکے گائز فائنلی ہم نے لینڈ تو کر لیا یہاں پر اب جل سے جل یہ چیک کرنا پڑے گا کہ سٹار گوڈ نے مون گوڈ کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ کہاں کہاں چورا کے رکھے ہیں بلکل صحیح کر رہا ہے اس کے لئے تو ہمیں اپنے ڈرون سے چیک کرنا پڑے گا آلرائیڈ گائز ہمارا ڈرون چل دیا یہاں پر ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے ایرہ 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 ایک ٹکڑا مل گیا ہے مون کا ایرہ 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 ہمیں ٹکڑا مون کے دو ٹکڑے مل گیا ہے اگر ان دونوں مون کے ٹکڑوں کو مون گوڈ کو دے جائیں گے تو اس سے اس کی پاور پڑ جائیں گے آلرائیڈ گائز میں ایک دم آرام سے چاہ رہا ہوں یہاں پر میں نے اس کو لے لیا لیکن ایک منٹ یہ تو بہت بہاری ہے یار میں اس کو ٹھائی نہیں پا رہا ہوں ایرہ مون گوڈ میں اس کو لوں یہ کیا ہے ایک منٹ یہ تو ایک تارہ ہے گائز بڑا پیار ہے ایرہ باپرے یہ تارہ بہت خطرناک ہے لگتا ہے گائز سٹار گوڈ نے کچھ انویزیبل تارے رکھ رکھے میں تو اس مون گوڈ کے ٹکڑے کو لے نہیں پایا ایک تو وہ سنا بھاری اوپر سے گائز تارے اور اٹیک کر رہے ہیں سٹارک سٹارک ایرہ فرانکلین چیک مت مروائے گا کیا میں سٹار گوڈ کے موں میں جا رہا ہوں ایرہ ایرہ باپرے بہت زور سے لگ گئی کوئی بات نہیں دوستو ہم نے اس تارے گوڈ کی مدد کی تھی اس تارے گوڈ نے ہماری بینڈ بجا ڈالی ہماری پرتھوی کو خطرے میں ڈال دیا بے وکوف نے اب بھی میں جلدی سے اس والے پتھر کوئی لے کے چلتا ہوں ایک منٹ گائز مجھے کچھ عجیب سا کیوں لگ رہا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو ہہہہہہہ تیرے کو چھوڑے گا نہیں میں یہ کیا ہے بھائی یہ کیسا تارہ ہے اہہہہ مجھے جانے دے نہیں جانے دے گا یہ کیا کر دیا ارے گائز اس نے مجھے ٹیلی پورٹ کر کے کہاں بھیز دیا میں نے جائے تو پتہ بھی نہیں ہے یہ سٹار گوڈ کے پاس کیسی کیسی پاور سے ارے باپرے اب کیا کریں کو سمجھ نہیں آرہا ہے اب تو گائز ہمیں فرینکلین کے پاس چلنا چاہیے فرینکلین فرینکلین کہا پر ہے مجھے ایک ستار نے بہت برا مارا مجھے بھی مارا مون گارڈ ہماری مدد کرو ایسے تو بہت بری طرح سے پٹتے رہیں گے ایسے بار کیا دے دیا اس نے ارے باب رے میں بھی تو دیکھو کیا ہے اوہ مائی گارڈ یہ تو ایک فیوچر ملیٹری ٹینک ہے بلکل صحیح کا گائز اس والے ٹینک کا استعمال کر کے ہم یہاں پر بینٹ بچا سکتے ہیں اس خطرناک ستار گارڈ کی اتنا بھی نہیں کر سکتے بس اس کے جو وہ خطرناک باری گارڈ ہیں ان کی تو بینٹ بجا سکتے ہیں بلکل صحیح کا ہمیں گارڈ کر تھوڑی مار دیں گے میں بھی کیا سوچ رہا تھا ارے وہاں یہ تو اڑتا بھی ہے تو lich tag بلکل اب فرانگلین چلدی سے اس کو لینٹ کرا اقراراں اقراراں بس رام سے اوہ کے گایس پورا ٹینک کے لیا ہے میرا سر بھی لیا ہے فائنلی چلو ٹھیک ہے گائیس اے نے 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 حرام سے آل رائٹ دوستو اب جلدی سے آگے کی طرف چلتے ہیں کمون 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 اوکی دوستو پہلے کیا کرنا پڑے گا وہ جو تین مو والے تارے پہلے ان کو مارتا ہوں یہ لے کہ اب بعد ہے فرنکلین ابھی ایک اور رگیس کے مو کے اندر ہے ایک منٹ وہ سامنی آگیا ہے میں تم کا ایر ماجا گائز فائنلی ہم نے دونوں کے دونے تارے ستاروں کی بیٹ بجاڑا لیے اب اس ٹاکے کام کر اور توجہ اس کے مو والے اندر تارے کو لینے ارے تارا نہیں ہمیں مون کا ٹکڑا لنا ہے ارے ہاں جو بھی ہے میں فیلال اس والے ٹکڑے کو اٹھاتا ہوں بہت باری ہے گائز اس بار پوری جان لگائیں گے اور اس مون کے ٹکڑے کو خود سے اٹیچ کر لیں گے کمون کمون ارے وہ آپ نے بہت بہت بہنت لگ رہی ہے ارے کر سکتا ہوں میں یہ 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 فائنلی گائز میں ملیٹری ٹینک کے پاس آ چکا ہوں سٹاک تو بھی ہے روکچا روکچا فرینک لے رہا ہے کیا کر رہا ہے جانے دیا روکچا میں تیر کو مدد کرتا ہوں میں جلدی سے سوالے ٹک کو یہاں لگا لیتا ہوں ابھی جلدی سے جا اور لے کر آ چلو گائز میں کام کرتا ہوں ٹونی سٹاک کو یہاں پر گارڈ کر لیتا ہوں اگر کوئی ہے تو اس کی بینٹ بجا دوں گا چلو جلدی چلتے ہیں دوستو ارے 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 اس بار تو دوستو میں اس مون کے ٹکڑے کو لے کر رہا ہوں گا چاہے کچھ بھی جائے گائز اگر آپ چاند سے پیا کرتے ہیں چاہتے ہیں ہماری دھرتی کا چاند بلکل سیف رہے تو کومنٹ میں یس جرور لکھنا کیونکہ دھرتی کا سیف رہنا ہمیں چاند کو بھی سیف رکھنا پڑے گا تب ہی جا کے ہماری دھرتی سیف رہے گی بلکل صحیح کا سٹاک چونے چالو دوستو اب اس ٹینک میں بیٹھتے ہیں اور سیدھا مون گاٹ کے پاس چلتے ہیں جلدی بیٹھ جاتا ہوں میں بھی یہ بڑیا اوکے گائز اب بھی ہماری سواری چلتے ہیں پہتی سپیڈ میں بڑے گھتری تریسے گائز مون کے ٹکڑے تو دیکھیں کیسے چمک رہے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا بہت بڑیا تم دونوں لے آئیس کو بلکل لے کر آگے چلو گائز نکلتے ہیں بہت بڑیا بہت بڑیا فرانکلن تو نے کبال کی جواب کر دی آل رائٹ لیکن اب اس کے مون کے ٹکڑوں کو اس کے موہ میں کون ڈالے گا جنتہ بات کرو تمہیں ڈالنا ہوگا ہرے گائز یار سارے کام یہ مون گاٹ ہم سے ہی کروا رہا ہے خیر کوئی نہیں میں کرلوں گا اب جلدی سے کام کرتا ہوں ان دونوں مون کے ٹکڑوں کو اس کے موہ میں لے کے جلتا ہوں ایک منٹ موڑ کر رہا ہوں یہ میری گرائیوٹی کا سر ہے میں تمہیں اپنی طرف کھیچ رہا ہوں جلدی آئے انسان اور ان ٹکڑوں کو میرے موہ میں ڈال دے کیا بات ہے گائز مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہا ان چھوٹے چھوٹے مون کے ٹکڑوں سے یہ مون گاٹ کرے گا کیا اب جلدی سے پاہر نکال وارنا تو ہی بلاسٹ ہو جائے گا کیا یہ بلاسٹ ہونے والا ہے چلو 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 چلی جاتے اب گائز میں بھی دیکھوں گا اور آپ سب بھی دیکھنا کیسل میں مون گاڈ ایسا کیا کرے گا جس سے کی مون ریپیر ہو پا ہے یہ دیکھو ایک ایک منٹ گائز اس کا مطلب ہے جو مون کے ٹکڑے تھے وہ اس کی دو باڈیز تھی بلکل صحیح کا ابھی مجھے میرے دو مون کے ٹکڑے اور چاہیے اور تمہارا گفٹ یہ رہا ویٹ 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 گائز یہ تو وائٹ اینڈ بلیک کار ہے کتنی آسم لگ رہی ہے کیا بات ہے اسٹاک تو اپنا والا گفٹ ہی چیک کر یہ تو وائٹ اینڈ بلیک بہت ہی خوبصورت الٹرون کا سوٹ ہے مزا ہے گا اس کو دیکھ کر میں تو یہ سوچ رہا ہوں جب ہم دوسرا ڈاس کریں گے تو اس میں کیا ملے گا بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو تو گائز اب ہمارا دوسرا پالا پڑنے والا ہے سن گوڈ سے تو میں سیدھا سن گوڈ کی طرف جا رہا ہوں اسٹاک اپنا سوٹ پہن کر آ رہا ہے اور میں اپنی کار میں جاؤں گا بلکل فرانکلین میں تجھے وائٹ ملوں گا پوری سپیڈ میں جاتے ہیں لیکن یہ سن گوڈ ارے باپرے اس نے تو چاروں طرف تو بھائی مچا رہا کیا گائز گرمی گرمی پھیلائی پڑی ہے اس نے تو ہمیں اسے کسی بھی حالت میں جل سے جل مون گوڈ کے ٹکڑے دھوننے ہوگے فرانکلین کیا سین ہے یہاں کا ہمیں جل سے جل یہاں پہ ڈرون کا استعمال کر کے پہلے مون کے ٹکڑے دھوننے پڑیں گے اس کے بااد سٹاک پہلے تو جانا پھر میں جاؤں گا یہاں پر تو مجھے کوئی مون کا ٹکڑا نہیں دیکھ رہا ہے یہ سن گوڈ نے چاروں دوار ہے باپرے فرانکلین دیکھ اس کے ہاتھ میں ایک مون کا ٹکڑا ہے ہاں گائز مل کے آ لیکن دوسرا کھا پر ہے اس والے کو تو لینے جانا میں دوسرا دیکھتا ہوں مو کے اندر ہوگا نہیں فرانکلین یہ در نہیں ہے ٹاپر دیکھ ٹاپر ارے ہے فرانکلین ہے تو ٹھیک ہے یہ والا جو پہلا مون کا ٹکڑا ہے جو کی ہاتھ پر اس کو تو لینے جانا لیکن میرے پاس آئی مین کا سوٹ ہے میرے پاس زیادہ ایڈوانٹیز ہے تو پہلے میں جاتا ہوں اس کے ہیڈ والا سوٹ لینے بس امید کرتا ہوں گا کوئی پریشان ہی نہ آئے ارے باپرے یہاں تو کوئی گارڈ بھی نہیں ہے اس کا مطلب میں آرام سے اس مون کے ٹکڑے کو لے کے جا سکتا ہوں ٹونی سٹاک تھوڑا ساب دال ہو گئے دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں میں آرام سے یہاں پر اس گرمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سر آپ کا سوٹ اووریٹ ہو رہا ہے جارویس پہلے بتانا تھا پورا جلوا دیا تُو نے تو ٹونی سٹاک کچھ کر اب تو کچھ کر فائر ایکسٹنگیوشن ارے نائے 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 یہ کہاں جا رہا ہوں میں میری حالت خراب کر دی آگ جل گئی مجھ میں ارے دوستو یہ کیا کومنٹ میں جلدی سے آئرنمن اوپی لکھو ورنہ میں تو مر جاؤں گا درستی کو پچھا دے باتاتے اب تو کچھ اور کرنا پڑے کا دوستو مجھے ارے باپ رے آئیڈیا فرینکلین پہلے تُو جا میں تو آلریڈی نکل گیا تھا گائز میں نے یہاں پر بلکل بیوکوفی نہیں کرنے والا ہو گئی بیوکوفی میں نے بولا تھا پروڈیکشن کے ساتھ جائیو ارے کونسی پروڈیکشن تیرا آئرمن کا سوٹ تک تو اس کی گرمی کو جھیل نہیں پایا میں تو ایک سادرہان سا انسان ہوں گائز اس کو کوئی بتاؤ ارے باپ رے اب کیا کریں گائز اب تو میرے پاس ایک اوپا ہے وہ کیا اوپا ہے ہمیں ہلپ گوڑ لینی ہوگی ہلپ گوڑ کہنے کا مطلب مونکورڈ سے مدد اس کو ہلپ گوڑ بولتا ہوں ہاں چل ٹھیک ہے مونگورڈ ارے مونگورڈ کا پرو بولو کیا بات ہے ارے میرے سوٹ میں کیسا فیچر دو جس سے کی میں آ پہ تھندک تھندک میں رہا ہوں ٹھیک ہے اپنا موڈ آن کر لو پانی والا زیبہ رہا ہوا میرے سوٹ میں تو وارٹر موڈ ہے فرانکلین اب تو میں جا رہا ہوں اپنا والا چاند کا ٹکڑ دینے یہ کیا ارے باپ رے گائز ٹونی سٹاک کے تو مجھ آگے اس کے پاس اتنا پیارا سوٹ ہے کہ اس نے وارٹر موڈ آن کر لیا مونگورڈ میری دو مدد کرو فرانکلین اپنی کار میں جا کر بیٹھ تیری کار میں وارٹر موڈ ہے کیا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا گائز او مائی گوڈ میری کار ایتنی پیاری ہے ایک منٹ یہ رینبو آلا خطرناک پیرا شوٹ کا آن سے نکلایا اس کا تروی پانی لایا ہوں میں ایسی پاتے کیا دوستو چلو اپنی کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب چیک کرتے ہیں کہ اس میں وارٹر موڈ ہے نہیں ارے ہاں گائز لٹر موڈ ہے یہاں پر میری کار میں پانی پانی بھر گیا اور گائز یہاں پر دیکھیں میں اڑو بھی پا رہا ہوں بہت بڑے جا فرانکلین آگے جاتا رہا ہے کیا آپ پاتے گائز اس پیرا شوٹ کے دروتوں میں اڑو بھی پا رہا ہوں ہو 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 فائنلی گائز ارے بابرے میں اس کے ہاتھ پر پہنچ چکا ہوں ابھی دوستو ایک کام کرتے ہیں اس مون گوڈ کے ٹکڑے کو اپنی کار سے میں ٹیچ کر لیتے ہیں اور چلو نکلو یہاں سے رہاں سے رہاں سے رہاں سے رہاں سے کم آن کم آن کم آن کم آن کم آن کم آن ہو فائنلی گائز ہم نے نا مون گوڈ کے ٹکڑے کو ہاں پس چرالیا ہے ابھی سٹاک تو کہاں پر ہے اب سٹاک کہاں پر ہے دیکھ میرا مون گوڈ کا ٹکڑا دوں میرے کو مل گیا کہاں اس لگتا ہے سٹاک پہلی پہنچ گئے چلو میں اس سے پہلے جاتا ہوں اور جا کر مون گوڈ کو یہ والا ٹکڑا دیتا ہوں جس سے وہ مجھ بڑیا سا گفٹ دے اور ہم دنیا کو ہی بچھا لیں ارے فرانگلین میں گیا نہیں تھا میں تو ترہنزہ کر رہا تھا خیر کوئی نہیں یہ گیا میں بھی پوری سپیڈ میں کائز سامنے دیکھئے کون ہے آپ جب کومنٹ میں لکھ کر بتاؤ فلال میں تو یہاں پر آج چکا ہوں بہت بڑیا میرا بچو ہاں سر آپ کے ساری ٹکڑے میں لے آئے یہ لے جیے سر آپ کا مون والا ٹکڑا میرا والا زیادہ بڑا ہے فرانگلین کیسے اسی بات نہیں ہے دونوں سے ارے یار تعریف کے لیے بول نہیں دیتے سر کوئی بات نہیں ہے یہ گیا میں پوری سپیڈ میں اور آپ کے موں میں جا کے میں نے یہ مون کا ٹکڑے ڈال دیئے بہت بڑیا موڈ رائی دوستو ابھی میں نیچ چوتر چکا ہوں ابھی جائز ہمیں جادو دیکھنا ہے کہ مون کیا کرے گا جس سے کی پوری دھرتی کو ریپیر کر دے اور مون کو بھی اور ہمیں گفٹ کیا دے گا یہ دیکھو مجھے بکچے لوگ ہو مائی گوڈ گائز مون گوڈ لٹریلی میں فائیو ہیڈڈ بن چکا ہے اس کا مطبہ فلی ریپیر ہو گیا ہے لیکن گائز یہاں پر سن گوڈ کو اور سٹار گوڈ کو مینے اور سٹارک نے مون گوڈ کے چکرے میں اپنے دوسمر بلا لیا ان کو جندہ آمات کراؤ ان کو ماتے کھلوں گا فلال تمہیں گفٹ انجوائی کرنے ہیں بلکل سر اسی کا دن سے جا کرنے ہیں تو یہ لوگ کیا بات ہے گائز آپ کو ایک سرپائز دینا ہے مجھے بھی دینا ہے گائز پہلے تو یہ دیکھیں ٹونی سٹارک کے پاس تری ایڈیڈ جائن ڈائرن مین کا سوٹ ہے وہ بھی بلیک این وائٹ پریمیم ورزن اور گائز یہاں پر میرے پاس اتنی ساری پرانے زمانے کی گاڑیاں سونے کا ہلیکاپٹر گولڈ سول پتہ نہیں کیا کیا گیا ہے گائز اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیو اور دیکھنے ہیں تو پلیز کومنٹ میں نیکش پارٹ لگو باقی اٹی کی مر کے اور ویڈیوز دیکھنے لگے ہیں کرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزائے گا